میاں نواز شریف صاحب تم خود کرپشن کے بادشاہ ہو میاں نواز شریف صاحب تم خود کرپشن کے بادشاہ ہو میاں نواز شریف صاحب ہندو کا جو پیسہ آپ کے ایکاؤنٹ میں آیا ہے اس کا جواب آپ دینے کے لیے تیار نہیں نہ الیکشن کمیشن میں دینے کے لیے تیار ہیں نہ آپ سپریم کورٹ میں دینے کے لیے تیار ہیں خدا کا خوف کرو یا میاں نواز شریف قدموں میں بیٹھ کر وزارت کی بھیق مانگا کرتا تھا میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم اس طرح نہیں ہوتا کہ میں یہاں ویسکورٹ پہندلتا کہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم میری قوم عزیز ام وطنوں قوم اوہ تم پاگل تو نہیں ہو تمہارا دماغ تو نہیں علاج کروانے والا میاں نواز شریف آپ کے تو خان سامو اور آپ کے تو مالیوں کے اکاونٹ سے کروڑوں روپے نکلتے ہیں میاں نواز شریف صاحب تم خود کرپشن کے بادشاہ ہو بچے بچے کی زبان پہ میاں نواز شریف صاحب صدا کا خوف کرو یا تم زکاة بھی کھاتے ہو صدقات بھی کھاتے ہو فورن فنڈی بھی لیتے ہو ہندو سے لیتے ہو یہودی سے لیتے ہو تو یہ ساری چیزیں آپ کو قوم کو بتانی پڑے گی میاں نواز شریف صاحب اتنی جورت کرو قوم کے سامنے آؤ مانو کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے قوم بنے باپ کر دیں میں بھی قوم سے اپیل کروں گا اور آپ سے بھی اپیل کروں گا ساروں سے کہ اس کو باپ کر دیا جائے بچے بچے کی زبان پہ میاں نواز شریف صاحب انصاف ہوگا اور اسی بنیاد پر ہوگا اور یہ ایک بات میں واضح طور پر کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی پٹیشن کو اگر سنا جائے تو میاں نواز شریف صاحب کے اوپر کریمنل کیسز آئیں گے کریمنل کیسز اس ملک کی سالمیت کے کھیلنے کے حوالے سے بات ہوگی یہ تو فاننچل آپ کی کرپشن ہے میاں نواز شریف تم اخلاقیات کی بات نہیں کر سکتے میاں نواز شریف صاحب نہ فاننچل کرپشن میں تم بچے گو گے نہ مورل کرپشن میں تم بچے گو گے تمہارا چہرہ اصل چہرہ قوم کے سامنے آئے گا میاں نواز شریف ننگا کیا جائے گا تمہارے چہرے کو اس لیے ننگا کیا جائے گا کہ پاکستان سے سب سے بڑا جھوٹا لیڈر کی تو ہے میاں نواز شریف کرپٹ لیڈر بھی فاننچلی اور مورلی تو ہے اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں تیار ہوں تاکہ اس کا اصل چہرہ قوم کے سامنے آئے میاں نواز شریف کی ایک اپنی ساتھ پھرتی ہے جو بچمن میں پچاس روپے کے اوپر اور تیس روپے کے اوپر سپیشل برانچ کی مخبری کیا کرتا تھا میاں نواز شریف ہے راول پنڈی کا بناسی ٹھک جو میاں نواز شریف شیغ رشید سے پوچھتا ہے فیل اور پاس ہونے کی باتیں میاں نواز شریف تیرہ بھی سارا ریکارڈ آگیا ہے کہ میٹرک میں کتنی دفعہ فیل ہوا ایفے میں کتنی دفعہ فیل ہوا تو تو کبھی انتحان دیا ہی نہیں ہے میاں نواز شریف تیری جگہ جو انتحان دیتے رہے ہیں وہ تو بھی راول پنڈی میں زندہ ہیں میاں نواز شریف صاحب تیرے تو پیپر ہی نہیں ہیں سارے پیپر نکالیں اگر میاں نواز شریف کی اینڈ رائٹنگ مل جائے تو جو چور کی صدا وہ میری صدا میاں نواز شریف پدی اور پدی کا شوربہ بات کس کے ساتھ کرتا ہے میاں نواز شریف قدموں میں بیٹھ کر وزارت کی بھیق مانگا کرتا تھا میاں نواز شریف کہتا ہے کہ میں جے آئیٹ کو نہیں مانتا تم کس کو مانتی ہو کس قانون کا مانتی ہو کس آئین کو مانتی ہو میاں نواز شریف اس ملک کے عمل کے تم دشمن ہو نواز شریف بچے بچے کی زبان پر کلی کلی میں شور ہے نواز شریف جور ہے واں 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 توڑا سا سنو میاں نواز شریف صاحب یہ نہیں ہوگا کہ تم قوم کے سامنے آ کر جہازوں میں پھرو لینڈ کروزر آٹھ آٹھ اور تیز تیز لینڈ کروزر کے ساتھ باہر نکلو غریب کی باگ کرو میاں نواز شریف یہ چیزیں نہیں ہوں گی اس ملک کو چلنے دو تم ایک سازش کے تحت ایک ایسی سازش کے تحت جو عالمی سازش ہے تم اس پاکستان کی ترقی کو روکنا چاہتے میاں نواز شریف آپ رات کی دوائی کے بغیر رہ چل نہیں سکتے انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب مارچ دوہدار اٹھارہ میں میاں نواز شریف صاحب سیاسی جنازہ نکلنے لگا ہے جس کو کندہ دینے کے لیے راول پنڈی کا ایک بناسی تھنگ نہیں بباشی نہیں ہوگا جس کا ویسے کندہ دے دے کے ایک کندہ ٹیڑا ہو گیا ہے اچھے بچے کی زبان پہ کلی کلی میں شور ہے نواز شریف چور ہے با 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 تودہ سا سنو سینیٹر صاحب میں اس وقت جو بات کر رہے تھے کہ سب کے خلاف اب ہونی چاہیے سب کے خلاف تو پارلیمان کے تو اندر یہ صورتحال ہے کہ اب با سٹھ تریسٹھ کے لیے بھی پورے کسی جارے شکنجے کہ اس کو ختم کسی نہ کسی طرح سے کیا جائے پارلیمان کے اندر یہ بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کہ جو ہم لوگ بیٹھیں سب کا تحفظ ہونا بارال ضروری ہے پارٹی لیڈرشپ یہ کرتی ہو نظر آ رہی ہیں تو پھر کس طرح سے سب کے اعتصاب کی جو بات ہو رہی ہو پہلے تو ان سے یہ پھوچھو نا نکالا کیوں ہے اس کے اوپر کم ہوں یہ بہت امپورٹن پہلے تو میں آپ سب کو اور پوری فارم کو جشن آزازی کی مبارک بات پیش کرتی ہوں اور آپ کا شکریہ آپ نے انوائٹ کیا یہاں پہ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ وہ تو ابھی تک پریشان ہے کہ مجھے نکالا کیوں ہے حالانکہ کل عمران خان نے میرا خیال ہے کافی بتا دیا کہ کیوں نکالا گیا اور بھائی آپ جو بات کر رہے تھے کہ ان کو اخامے پہ نکالا گیا ہے جسٹس صاحب زیادہ روشنی دال سکتے ہیں میں سمجھتی ان کو منی ٹریل نہ دینے پہ اور منی بلانڈرنگ پہ نکالا گیا ہے اخامے کی وجہ سے ان کو ناہل نہیں خرار دیا گیا صحیح ابھی دیکھیں ان کی ڈسکولیفیکیشن وہ تو صرف جھوٹ کے ایکشن کمیشن باقی ریفرنس میں نکلے گا وہ جو نیپ کوٹ میں جو ہے جال سازی ہے وہ سب کچھ اس میں آگیا اس میں نکالنا نہیں وہ اندر جاننا ہے نہیں وہ تو اندر جاننا ہے نہ ہیل جس پہ خرار دیا گیا دوسری چیز میں سمجھتی ہوں کہ یہ باسٹھ تریسٹھ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کے ساتھ عوام کو بھی کھڑا ہونا چاہیے اور پولیٹیشنز اور ڈیموکرائی جو اس پورے عمل کا حصہ ہیں پارلیمنٹیرینز ان کو بھی کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ شخ ہے اور اس کو جانا نہیں چاہیے اور میں سمجھتی ہوں اس میں میں کسی پارٹی کا تو نام نہیں لینا چاہتی لیکن وہ درپردہ میرے خیال میں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اور یہ اس کو ختم کرنا چاہیں گے کیونکہ ہر پارٹی کے اندر جو کرپ تناصر ہیں انہیں نظر آ رہا ہے کہ آگے ہمارے ساتھ بھی شاید ایسا ہی سلوک ہو تو وہ چاہیں گے اس کو ختم کیا جائے دوسری چیز میں کہوں گی کہ یہ جو کرپشن کے بارے میں چارجز وغیرہ ہیں اور یہ جو کرپ تناصر ہیں یہ ساروں کے خلاف اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے یہ نہیں کہ آپ کسی کو سنگل آؤٹ کر دیں کہ وہ یہ پھر مظلوم بن جاتے ہیں بلکل میں سمجھتی ہوں اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے اور جن جن کے نام ہم نے دیکھے ہیں کیسز ہیں اور ان کے چلنے چاہیے ایون جو پرانے سویس کیسز ہیں آپ جسٹس آپ زیادہ روشنی دال سکتے ہیں کرمنل کیسز میرا جہاں تک خیال ہے کہ وہ بن نہیں ہوتے ہیں تو سویس بینکس میں بھی جو کیسز ہیں انہیں بھی دوبارہ کھولا جائے لیکن سوال یہ ہے کہ کھولے گا کون ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ جو ان کے اپوزیشن تو ابھی تو اتنی سٹرونگ نہیں ہے لیکن وہی آنے والی حکومتیں شاید وہ کھول سکتی ہیں اگر یہی لوگ گلے آئیں گے تو پھر عوام کوئی امید نہ رکھے مجھے ایک بیگ نہ رکھا جا رہا ہے